دوستو میں نے اپنی پیشلی ویڈیو میں سال زمینوں کا ذکر کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے اور اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی ہوا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جلدی سے جا کر دیکھیں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جس کا مطلب ہے کہ ہماری کائنات میں ایسے سیارے مجود ہیں جو بلکل ہماری سمیر جیسے ہیں یہاں پر ہماری سمیر جیسے سمندر، پہاڑ، درک اور ایٹموسفیر مجود ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر لائف مجود ہو لیکن وہ سیارے کہاں ہیں ہمیں نہیں پتا آج تک ناسا نے پانچ ہزار سے زائد سیارے کو ڈھونڈا ہے جن میں سے کچھ ہی سیارے اپنے سٹار کے ہیبیڈ باز ان میں آتے ہیں ان میں سے ایک سیارہ پروکسیما بھی جس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں یہ ایک ایسا سیارہ ہے جس پر وہ سبھی ایٹموسفیر مجود ہیں جو ہم انسانوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں یہاں پہنچ کر ہمیں صرف اپنے گھر بنانے کی ضرورت ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا میں بات کر رہا ہوں ہماری سمیر سے 4.2 لائٹ یا دور پروکسیما سنٹوری بھی کی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جانے کے ساتھ ہی ہم ایسی ٹیکنولوجیز کے بارے میں بات کریں گے جس کے ذریعے ہم سپیس میں بہت آسانی سے ٹرائول کر سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا تو پوری ویڈیو ووچ کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سپیس ورڈ کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکراب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں 24 آگست 2016 یہ وہ دن تھا جہاں پہلی بار کسی سپیس اجنسی نے ہماری سمین کے سب سے قریبی ایکسو پلانٹ پروکسما بی کو ڈسکور کیا تھا اور سائنسان یہ سمجھ چکے تھے کہ اس میں کچھ تو ایسا خاص ہے جو ہمارے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جب سائنسانوں نے اسے سٹریڈی کیا تو انہیں پتا چلا کہ یہاں پانی بھی مجود ہے جو ہم انسانوں کی آدھی سے زیادہ پرابلم کو ختم کر دیتا ہے لیکن یہ بات آپ جان لیں پانی ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ سیارہ بلکل ہماری سمین کی طرح ہوگا جیسے کہ ہر سیارے کی خصوصیات میں 80% اس کے سٹار کا ہاتھ ہوتا ہے سیم اسی طرح پروکسما سنٹوری بی کی خصوصیات میں بھی اس کے ہار سٹار پروکسما سنٹوری کا بہت بڑا ہاتھ ہے پروکسما سنٹوری کا سائز ہمارے سرش کے سائز کا 40% ہے اس سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا سائز کتنا زیادہ کام ہے اس کا ماس بھی ہمارے سرش کے ماس کا 12.5% ہے جس کی وجہ سے اس کے گرد بہت کم سیارے اوربٹ کرتے ہیں ابھی تک سائنس دانوں نے ایسے 3 ایکسو پلانٹ کو ڈھونڈا ہے جو پروکسما سنٹوری کے سولر سسٹم میں موجود ہیں سائنس دان کو کہنا ہے کہ پروکسما سنٹوری کی ایوری ڈینسٹی ہمارے سرش سے 33 کنا زیادہ ہے اس ڈیفرنس کے پارے میں سائنس دانوں کو اس وقت پتا چلا جب ہمارے سرش کے ماس اور سائز کو پروکسما سنٹوری کے ماس اور سائز سے کمپیر کیا گیا کہ آخر سرش سے اتنا زیادہ ڈیفرنس ہونے کے پاوجود اس کے گرد ہماری زمین جیسا سیارہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ پروکسما سنٹوری بھی اپنے ستار کے ہیبیڈابل زون میں آتا ہے اس کا سائز ہمارے سرش سے بہت زیادہ چھوٹا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہیبیڈابل زون بھی اس کے بہت زیادہ قریب ہے لیکن ہمارے سرش کا سائز بڑا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہیبیڈابل زون پروکسما سنٹوری سے بڑا ہے یعنی ہماری سمین پروکسما سنٹوری بھی کی نسبت سورش سے کافی دور ہے اور پروکسما سنٹوری بھی ہماری سمین کی نسبت اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب ہے اب کیونکہ یہ سیارہ اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب ہے جس کی وجہ سے یہ اس کی انرچی کو اچھے سے یوز کر پاتا ہے لیکن افسوس کہ اپنے سٹار کے اتنا زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے یہ ہیبیٹیبل سیارہ تو ہے لیکن اس سیارے پر اپنے سٹار کی گریویٹی کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایک سائیڈ ہمیشہ اپنے سٹار کی طرف رہتی ہے اور دوسری سائیڈ اپنے سٹار کے دوسری طرف ہوتی ہے اور یہ سیارہ ہم انسانوں کے رہنے کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے لیکن یہ بات آپ نہیں جانتے ہوں کہ کہ اس کا سٹار ہماری سپین کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے تین سال پہلے کی گئی سٹڈی میں سائنسانوں نے یہ بتایا تھا کہ پروکسما سنٹوری کسی روگ سٹار کی طرح آہستہ آہستہ ہمارے سولر سسٹم کی طرف بڑھ رہا ہے وہ بھی اتنی زیادہ سپیڈ سے کہ اگلے ستائیس ہزار سالوں میں وہ اپنے مجودہ لوکیشن سے 1.2 لائٹ یئر کی دوری تیع کرنے کے بعد ہمارے سولر سسٹم سے صرف تین لائٹ یئر کی دوری پر آ چکا ہوگا سننے میں یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہوگا کچھ سالوں کے بعد اس کی دوری تین لائٹ یئر ہو چکی ہوگی لیکن یہاں پر ایک ٹویسٹ ہے کہ ریڈنگ کے حساب سے پروکسما سنٹوری کا سولر سسٹم اس کی موونگ سپیڈ کو میچ نہیں کر پا رہا جس کی وجہ سے سائنسان کو کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دو سے تین ہزار سالوں میں پروکسما بھی اپنے سٹار سے اتنا زیادہ دور ہو جائے گا کہ اس کی habitability ہی ختم ہو جائے گی اب ہمیں ایسے طریقے کے بارے میں سوچنا پڑے گا جس سے ہم پچاس سالوں سے بھی کم وقت میں پروکسما سنٹوری تک پہنچ سکیں تمام سائنسانوں نے ایسے طریقے کو ڈھوننا شروع کر دیا ہے جس کے بعد ہمارے سامنے ایک ایسا سپیس ٹریول کنسیپٹ آیا ہے جس سے یہ تمام مشکلاتیں حد ہو سکتی ہیں دوستو اس وقت سب سے بڑی مشکل فیول اور سپیس کرافٹ کا وزن ہے کیونکہ سپیس کرافٹ کا وزن اس کی سپیڈ کو کافی حد تک سلو کر دیتا ہے کئی سالوں سے فیول کا استعمال کر کے ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ وہ اتنا قابل نہیں ہے کہ چار لائٹیئر کی دوری صرف ایک ہی ٹینک میں تیہ کر لیں اب یہاں پر ہمارے پاس دو آپشن مجود ہیں پہلا یہ کہ ہم کسی alternative engine کو تیار کر لیں اور دوسرا یہ کہ ہم کسی mechanism کو develop کر لیں جسے کسی بھی فیول پر depend نہ ہونا پڑے اور وہ سپیس میں کم وزن کے ساتھ high speed travel کر سکے ایسے ہی ایک concept کو ناسا کے دو سائنستان ہال فیرن اور جیمز وڈوار نے مطارف کروایا ہے جسے mega drive کہا جاتا ہے یہ بہت ہی چھوٹا mechanism ہوگا جو vibration اور thrust کی مدد سے update ہوگی سیم اسی طرح جیسے فیول burning میں نیچے سے نکلنے والی آگ rocket کو force provide کرتی ہے سیم اسی طرح یہ device بہت کم مقدار میں پیزلی کا استعمال کر کے ایک process کرے گی جس کی وجہ سے یہ پیچھے کی side پر vibration generate کر کے ایک track ایک interact push کی وجہ سے آگے کی طرف بڑھے گی یہ process اتنی تیزی سے ہوگا کہ اس کی speed بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اگر prototype اور design کی بات کریں تو اپنی peak پر جانے کے بعد یہ light کی speed کے 1 over 10 کے milestone کو achieve کر کے اسے maintain کر سکے گا اس logic سے یہ 40 سے 45 سالوں میں proxima b تک پہنچ جائے گا لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ prototype سے نکل بھی سکے گا یا نہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اگرے 4 سالوں میں science and ایک اور new technology کو complete کرنے والے ہیں جس کا نام the break through star shoot ہے اس project کی inspiration ایک photon سے لی گئی ہے science and کو کہنا ہے کہ جس طرح ایک photon fast speed کو achieve کر لیتا ہے same اسی طریقے کو follow کرتے ہوئے ایک رام اور کچھ atoms کی موٹی chip کو تیار کیا جا رہا ہے جس میں star shoots کو power کرنے والے chip اور camera کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا اس plan کے مطابق ایک rocket ایسی لاکھوں chips کو space میں لے کر جائے گا اور صرف ایک گرام کے star shoot کو space میں fire کر دیا جائے گا launch ہونے کے 20 سے 22 سالوں پاتھ یہ اپنی منظر proxima story تک پہنچ جائے گا اور پھر اس کی image کو capture کر کے زمین پر بھیجے گا اس image کو ہماری زمین تک آنے میں 5 سال لگ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس plan کو کامجا مان لیں تو launch ہونے کے 25 سے 27 سالوں پاتھ ہمیں industrial space کی سب سے زیادہ clear image دیکھنے کو ملے کی لیکن یہ project بہت زیادہ رسکی ہے جس کی وجہ سے اس کے کام جب ہونے کے 3% سے بھی کم chances ہیں کیونکہ یہ device بہت زیادہ ہلکی ہے جس کی وجہ سے اگر ذرا سے بھی space dust اس سے ٹکرا آ گئی تو یہ تباہ ہو جائے گی ان میں camera اور ایک chip کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا جس کی وجہ سے انہیں redirect بھی نہیں کیا جا سکتا اور اتنی زیادہ تیزی سے move کرنے کی وجہ سے ان کے پاس image capture کرنے کے لیے بہت ہی کم time ہوگا اور اگر کسی technical issue کی وجہ سے یہ انہیں image کو capture نہ کر پائے تو 27 سال کا انتظار مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا future میں space میں travel کرنے کا کیا ہوگا یہ صرف وقت ہی بتا سکتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں نیچے comments کر کے ضرور بتائیں ویڈیو چلے گی تو لائکنے کے ساتھ ساتھ اسے آگے بھی شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور amazing ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ